اسلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ دیکھیں پاکستانی بھی دنیا کے بہت سارے دوسرے افراد کی طرح کچھ ایسے مسئلوں میں ہوتے ہیں جس میں ان کو درد ہوتی ہے کسی کو کمر کا درد ہے کسی کو سر کا درد ہے کسی کو گھٹنے کا درد ہے کسی کو پاؤں کا درد ہے کسی کو ٹانگوں کا درد ہے تو جیسے کہ پوری دنیا میں کرواج ہے کہ جب وہ دردوں کے لیے پہلے تو گھر میں ہی کوئی ٹرائے کریں گے جیسے ہم پیراسیٹامول لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر اس سے درد ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو ہم اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں محلے کے ڈاکٹر کے پاس کلینک میں کہیں پہ بھی تو پھر ہمیں کچھ دوائیاں دی جاتی ہیں دردوں کی وہ دردوں کی دوائیاں ہم کچھ عرصہ کھاتے ہیں یا تو ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں یا پھر ہمارے کوئی ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں لیکن ایک چیز کامن ہوتی ہے کہ چاہے آپ کا کوئی ٹیسٹ کروائے جائے یا نہ کروائے جائے لیکن جب تک آپ کا درد ٹھیک نہیں ہوتا تو آپ کو دردوں کی دوائیاں دی جاتی ہیں درد کی دوائی کو ہم کہتے ہیں انالجیزکس اور انالجیزیا کہتے ہیں کہ جب کسی کو درد کی کوئی چیز دی جائے تو اکثر جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بھی آپ گئے ہوں تو آپ کو کچھ لوگ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں جیسے ڈائیکلوفنیکس سوڈیم یا پوٹیشیم ہوتا ہے نپروکسن سوڈیم ہوتا ہے اور اس طرح کی ایک لمبی لسٹ ہے ان کو ہم کہتے ہیں نون سٹیروائیڈل انٹی انفلمیٹری ڈرگز یا ان کو دوسرے لفظوں میں ہم نان اوپیائیڈ انالجیزکس بھی کہتے ہیں انالجیزکس کا تو سمجھ آگئی کہ دردوں کی دوائی کو کہتے ہیں اور نان اوپیائیڈ اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں پھر کچھ اوپیائیڈ انالجیزکس بھی ہیں سادہ ترین الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ جب آپ کا جو درد ہے وہ ایک سادہ پین کلر سے نہیں جائے گا جیسے آپ نے پیرسٹا مول لی پھر آپ کو نون سٹیروائیڈل انٹی انفلمیٹری ڈرگز دی جائیں گی اگر اس سے بھی نہیں جاتا تو پھر بہت ہی زیادہ پاور والی دوائیاں دی جاتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں اوپیائیڈ انالجیزکس اب یہ جو اوپیائیڈ انالجیزکس ہوتے ہیں یہ درد تو شاید آپ کا ٹھیک کر دیں لیکن ان کے اندر ایک ایسی صلاحیت ہوتی ہے جسے آپ ان کے نشے میں لگ جاتے ہیں کیونکہ فرق ہی ہوتا ہے کہ نان اوپیائیڈ اور اوپیائیڈ انالجیزکس میں کہ جو اوپیائیڈ انالجیزکس ہیں وہ آپ کا جو دماغ کا وہ سینٹر جہاں پہ درد کو محسوس کرنے کا صلاحیت ہوتی ہے تو اس پہ جا کے کام کرتا ہے جبکہ نان اوپیائیڈ جو ہوتے ہیں وہ اس کے باہر کام کرتی ہیں تو جب ایک چیز آپ کے دماغ پہ کام کر کے آپ کو کوئی فائدہ دے تو اس بات کے چانسز ہیں کہ آپ اس کے عادی ہو جائیں گے جس کی بہت بڑی مثال جو ہے وہ سگریٹ اور چائے ہوتی ہے تو جو اوپیائیڈ انالجیزکس کا کیا نقصان ہے تو وہ لوگ جن کو سانس کی بیماری ہوتی ہے تو ان کو ہم دیتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اس کا ایک ایسا سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ لوگوں کا سانس رکھ سکتا ہے امریکہ کا ایک بہت مشہور سنگر تھا عالمی سنگر اس کو صرف ایک اوپیائیڈ انالجیزک دیا گیا تھا اس بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی تھی اسی چکر میں کیونکہ سانس رک گیا تھا تو اسی طرح سے پھر جگر کے مریضوں کو نہیں ہم دے سکتے کیونکہ یہ جو دوائیاں ہیں جگر نکالتا ہے اگر کسی کا جگر خراب ہے تو ہم اس کو اگر اوپیائیڈ انالجیزک دیں گے تو وہ دوائی تو جسم میں پڑی رہے گی تو وہ اس کو برے اثرات اس کے اوپر دے گی تو نشہ لگتا ہے سانس کا مسئلہ ہو سکتا ہے خدا نہ خاصتا ہے جگر کا جو مریض ہے اس کو دینے میں مسئلہ ہوتا ہے تو یہ اوپیائیڈ انالجیزک کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں اب جو نان اوپیائیڈ انالجیزک ہوتے ہیں جس طرح میں نے کہ نان سٹیروائیڈل انٹی ایفلمیٹری ڈرگز ہے جس کے اندر بریکسن ہے ڈیکلوفنیکسوڈیم پوٹیشیم ہے نپروکسن ہے اور اس طرح کی اور بہت کچھ ہوتی ہیں نیمزولائیڈ یہ سارے جنریک نام ہیں ان کے کیا نقصان ہوتے ہیں یہ آپ کا جو میدہ ہے اس میں بہت زیادہ سوزش پیدا کرتے ہیں وہ مریض جو السر کا ہوتا ہے خدا نہ خواستہ اس کو تو بہت نقصان دیں گے اور اگر کوئی شخص لمبے عرصے تک ان کو کھاتا ہے تو ان کا جو میدہ ہے اس کو تو بہت زیادہ مسئلے بنتے ہیں اسی طرح سے گردوں کے اوپر بہت زیادہ برے اثرات ہوتے ہیں جگر کے اوپر ان کے برے اثرات ہوتے ہیں دمہ یا سانس کی دائمی جو مرض ہوتی ہے جس کو سی او پی ڈی کہتے ہیں اس کا مریض اگر یہ لے گا تو سانس کی نالیوں میں جکڑاؤ پیدا ہو جاتا ہے تو آپ کی مجبوری بھی ہے لینا ڈاکٹر کی مجبوری بھی ہے یہ دوائی دینا لیکن ان کے سائیڈ ایفیکٹ بھی بہت زیادہ ہیں تو اس لیے جو دنیا بھر کے جو سائنستان ہوتے ہیں ریسرچرز ہوتے ہیں سائنٹسٹس ہوتے ہیں تو ان کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ کوئی ایسی دوائی دردوں کی پتا کی جائے کہ جو جس کا اثر بھی زیادہ ہوں لیکن جس کے سائیڈ ایفیکٹ کم سے کم ہو تو یہ ویڈیو ایک ایسی سٹیڈی کے بارے میں ہے کہ جس میں آسٹریلیا برطانیہ اور آئرلینڈ سویڈزرلینڈ اور اسی طرح دنیا کے بہت سارے ممالک کی جو بڑی مشہوری ایونسٹیز ہیں ان سب نے مل کے جو فارمسس ہوتے ہیں جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کے سب لوگوں نے کوشش کی اور آخر کار وہ ایک دوائی کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ جو دردوں سے نجات بھی دیتی ہے اور جس کے جو سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں وہ کم سے کم ہوتے ہیں اس کا جو ٹیکنیکل نام ہے وہ ہے بی این او سی پی اے یعنی بینزائل آکسی سائیکلو پینٹائل ایڈینو سین آپ کو یہ بڑا ٹیکنیکل نام میں نے بتایا اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کو کہتے ہیں بی این او سی پی اے تو یہ جو دوائی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ابھی تک کے تجربات ہیں دردوں کی ایک اچھی دوائی ہے اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کم سے کم ہیں کیونکہ جو دردوں کی باقی دوائی ہے جو نان سٹیروائیڈل کا میں نے بات کی یا نان اوپی آئیڈ کا وہ ہمارے جسم کے مختلف سیلز کے اوپر ہے کہ جی پروٹین ہوتے ہیں اور اس کے ریسپٹر ہوتے ہیں تو ان کو جا کے ایکٹیویٹ کرتی ہے کافی ساری جی پروٹین کو لیکن یہ جو بی این او سی پی ہے یہ جا کے ایک جی پروٹین کو صرف ایکٹیویٹ کرتی ہے جس سے درد سے بھی نجات مل جاتی ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی کم سے کم آتے ہیں ابھی تک کہ اس کی جو سٹیڈیز ہیں وہ بہت زیادہ مفید ثابت ہوئی اور سائنٹس بڑے حیران ہیں اس بات پہ وہ یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ یہ جو دوائی ہے یہ اتنی مفید بھی ثابت ہوگی اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی کم سے کم ہوں گے اس کے اوپر مزید جو سٹیڈیز ہیں ابھی چل رہی ہیں اور جب بھی یہ دوائی لانچ ہوگی تو ظاہر ہے آپ کو ابھی تک یہ بات سمجھ آگئی ہے میری ویڈیوز دیکھ دیکھ کے کہ دنیا میں جو بہترین سے بہترین بھی دوائی جب لانچ ہوتی ہے تو وہ دبائی کے ذریعے پاکستان میں کسی بھی وقت پہنچ جاتی ہے تو جیسے ہی یہ دردوں کی دوائی لانچ ہوگی تو میں آپ دوستوں کے لیے اس کے اوپر کہ نئی اور فریش ویڈیو ضرور بناؤں گا لیکن وہ میرے بہن بھائی یا دوست جن کو جوڑوں کا مسئلہ ہے جن کو کمر کا مسئلہ ہے جن کو اور بہت سارے مسائل ہیں اور وہ دردوں کی دوائیاں لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو سائیڈ ایفیکٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ تھوڑا پور امید رہیں کہ انشاءاللہ بہت جلدے ایک ایسی دردوں کی دوائی آ جائے گی جس کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہے اور جس کے نقصانات کم سے کم ہیں سائیڈ ایفیکٹ کم سے کم ہیں اور جیسے ہی وہ آئے گی تو میں اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو ضرور کروں گا اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں گی ریکویسٹ ہے کہ لائک کریں ویڈیو کو چینل کو نہیں کیا سبسکرائب تو ابھی کر لیں گھنٹی کا جو نشان ہوتا ہے اس کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے کوئی ویڈیو لگتا ہے کسی دوست رشتہ دار کو فائدہ دے سکتی ہے تو شیئر کے آپشن سے شیئر کر دیجیا کریں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائے بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں